ہی گائز اسلام علیکم ویڈیو ہم نے بنانا ہے پٹیالا چکن جو بہت ہی تیسٹی بنتا ہے تو چلیے جی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے کر دیں سب سے پہلے ہم نے چکن کو مرینیٹ کرنا ہے تو ہاف کب دہی میں میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون لارمش پاودر ون ٹی سپون نمک اس کے بعد جی ون ٹی سپون ڈالیں گے زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون ہے کالی مرش پاودر اس کے بعد ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے ہالدی پاودر اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے ون ٹی سپون لیسن ادرک کا پیسٹ اور پھر آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر چکن اٹ کرنی ہے تو یہاں میں نے ہاف کجی سے تھوڑی سی زیادہ لی ہے تقریبا سیون انڈرڈ گرامز ہوگی اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مرینیشن کے لیے رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد پین میں میں نے ڈالا ہے پھر ہم نے اس کے اندر کچھ گرام مسالہ اٹ کرنے تو ون ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے ایک دارچینی کا تکرہ ڈال دیا ہے تین لونگے اور تین اللائچیاں میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں اور پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے تاکہ ان سائی چیزوں کی جو خوشبو ہے وہ بہت اچھی سی آجائے اس کے بعد میں نے تین میڈیم سائز کی ہے سمال سائز کیا پیاز لے لیں اور پھر چوپ کر کے اس کے اندر شامل کر دیں اس کے بعد آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے جب تک اس کا جو کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا یہ جو سوفٹ ہے یہ نہیں ہو جاتی اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر ون ٹی سپون لہسن ادھرک کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم نے فرائے کر لینا ہے پیاز کے ساتھ ایک منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تمارٹر ایٹ کرنے ہے تو میں نے یہاں پہ تین تمارٹر لے لیے تھے اور اس کو میں نے پاریک پاریک چوپ کر لیا ہے یہ شامل کرنے کے بعد تھوڑی سی میں نے اس کے اندر ہری مرچے شامل کی ہیں ایک ایک یا دو جتنے آپ چاہیں مرزی آپ کی اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے اندر مسالے وغیرہ ایٹ کرنے ہیں تو سب سے پہلے جی شامل کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر اس کے بعد میں نے ڈالا ہے دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون اسی طرح سے جائے گا جی ون فور ٹی سپون حلدی پاورڈر نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر لیجئے گا میں نے ون ٹی سپون ایٹ کیا ہے اور پھر آپ نے جو ہے اچھی طرح اس کو کرنا ہے مکس مکس کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کوک کر لیں اور پھر میں نے جو ہے اس کے اندر شامل کیا ہے پانی تو پانی آپ نے حساب سے ایٹ کر لیجئے گا جتنی آپ کو نیڈ ہو پانی شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے ایٹ لیسٹ دس منٹ کے لیے دس منٹ میں آپ کا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے پہن جائے گا ٹھیک ہے جی ٹین منٹ کے بعد میں نے جو ہے اس کو ہلکا سا مکس کیا ہے اور پھر میں نے اس کے اندر سے ہاف پورشن گریوی کا نکال کر الگ کر لیا ہے کیونکہ اس کو ہم نے جو دوسری گریوی بنانی ہے اس کے اندر شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی گریوی بنانے کے لیے ہم نے یہ والی گریوی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ نے تھوڑا سا پورشن نکال لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے اس کے اندر مرینیٹ کی ہوئی چکن شامل کر دیا ہے آپ چاہے تو چکن کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں مرینیشن کے لیے اس سے بہت زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا لیکن میں پاس ٹائم نہیں تو پھر میں نے ایک گھنٹہ ہی رکھا اس کو ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کا جتنا بھی مسالہ ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے اور پھر آپ نے اچھے سے اس کو کر لینا ہے مکس مکس کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کیا ہے اور دوبارہ سے پھر اس کو مکس کیا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور پھر کوک کرنا ہے جب تک کہ چکن اچھے سے کوک نہیں ہو جاتی تقریبا ٹوینٹی منٹس لگیں گے اور چکن ہماری ٹرن ہو جائے گی آئل بھی سپریٹ ہو جائے گا اتنی دیر میں ہم بنا لیتے ہیں جی دوسری گریوی تو یہاں میں میں نے تھوڑی سپون کوکنگ آئل چامل کیا ہے پین میں اس کے بعد میں تھوڑی سی شملا میرش لی اور تھوڑی سی جو کلر ہے شملا میرش چینج ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کے لئے تھوڑا سا پالک میں نے دھو کے اس کے لئے کارٹ کے شامل کر دیا ہے اور پالک میں میں نے تھوڑا سا نمک لگا دیا تاک اس کی جو کرواہت ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے اور پھر واش کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کو ایک نٹ کیلئے دوبارہ سے پھر کرنا ہے گریوی اس وقت نکالی تھی اس پہلی گریوی میں شامل کر دی ٹھیک ہے اس کو مکس کریں اس کے بعد میں نے مٹھی پر لے کاجو اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اس کو ہم نے اس گریوی میں شامل کرنا ہے اور پھر اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور پھر ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے کالی مرچ پاودر ہاف ٹی سپون اور اسی طرح سے ہاف ٹی سپون نمک شامل کر دے گا بس اس کو دوبارہ سے مکس کریں اور ایک سے دو منٹ آپ کرنا ہے اس کو زیادہ اوبر کوک نہیں کرنا پھر آپ نے فلیم میں شامل کر دی ٹھیک ہے یہ جی میں نے ساری گریوی شامل کر دی ہے اور پھر میں نے اس کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر کر اگر آپ لگ کہ بہت زیادہ تھک ہو رہے تو آپ نے شامل کر رہے نہیں کر گے تو چلے گا تو مجھے لگ رہا تھا کہ بہت میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ڈالا ہے گرم مسالہ پاوڈر اور پھر انسائی جزو کو آپ نے دوبارہ سے ایک تفہہ ہلکا سا مکس کرنا ہے اور کور کر کے اس کو پھر آپ نے رکھ دینا ہے بلکل دھیمی آج پہ ٹو منٹس کے لیے جب تک سارے جو مسالے وغیرہ ہم نے ڈالے ہیں وہ سارے اس کے اندر اچھے سے انفیوزنا ہو جائے اور جب تک آپ کوئی بھی جائے وہ سیپریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ جب آپ اس کو بنائے تو فوراں کھا لیں اس کو رکھے نہیں ٹھیک ہے بار بار آپ اس کو گرم کریں گے تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر شملہ مش ہم نے ایڈ کی تھی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بس جی اس کے بعد آپ نے اس کو نکال کر انجوائی کرنا ہے کسی بھی نان وغیرہ کے ساتھ اور بہت ہی ٹیسٹی بندہ دعوت وغیرہ میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ نے لائک ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے جا کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو جا کے کلک کرنے انشاءاللہ پھر میں ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ریسی پی میں جب تک کے لئے اجازتی جبنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے بائی